اس آیت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ تفصیلات پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ تفصیلات تجلیات نبوت سے ہیں اس وقت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور پھر گھر جا کر آپ اس کو دہرائیے بھی ابھی صرف سنیے اور جو اہم باتیں ہوں گی صرف وہ نوٹ کیجئے رفیقِ آلہ کی جانب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں رفیقِ آلہ کی طرف کون ہے رفیقِ آلہ رفیق کس کو کہتے ہیں دوست کو الودائی آثار الودا کرنا کیا ہوتا ہے سی آف کرنا خدا حافظ کرنا تو اس کے آثار پہلے شروع ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کی اقوال اور افعال میں دنیا سے رہلت کے آثار نمائع ہونا شروع ہو گئے یعنی آپ کی باتوں میں اس کی اثرات محسوس ہونے لگے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے مشن مکمل ہو چکا ہے آپ نے دسویں سال رمضان میں بیس دن اعتقاب فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو دو مرتبہ قرآن کا دور کروایا اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا آپ نے اپنی سابزادی فاطمہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے حضرت معاز کو یمن رخصت کیا تو انہیں وسیعت کرنے کے بعد فرمایا اے معاز غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے یہ سن کر معاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے آپ نے حجت البدا میں کئی بار کہا غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا اسی طرح اور اذا جا نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا یعنی وہی الہی میں بھی آثار نمائی تھے کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجت الودا رکھا گیا کیونکہ آپ نے اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الودا کہا اوائل سفر اوائل کا کیا معنی ہوتا ہے شروع ابتداء ابتداء سفر سفر مہینے کا نام ہے گیارہ ہجری میں آپ اہد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں یعنی دعا میں بھی ایسی باتیں موجود تھی پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے تنہی تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی آگے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں واللہ ہم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے یعنی میرے بعد مجھے تمہارے بارے میں جو خوف ہے وہ کیا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی اغرقد تشریف لے گئے وہ کیا ہے قبرستان اور اہل بقی کے لیے دعا مخفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں پھر آپ بیمار ہو گئے ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے یعنی کسی کو دفن کرنے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر آپ نے فرمایا بلکہ میں واللہ ہی اے عائشہ ہائے میرا سر یعنی میرے سر میں بھی درد ہے یہ آپ کی بیماری کی ابتداء تھی یعنی آغاز سردرد سے ہوا آپ اس کے باوجود باری باری سب بیویوں کے ہاں دن گزارتے رہے یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا یعنی آخری وقت تک حقوق کی ادائیگی کا خیال تھا کہ کسی کے ساتھ کمی نہ ہو اس وقت آپ حضرت محمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا یعنی اب ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ تیسی جگہ آپ دیکھیں ہمیں اگر ایک دن سے دوسرے دن اپنا بستر بدلنا پڑے تو کتنا انکمپوٹبل ہوتا ہے آپ پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی ازواج متحرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں چنانچہ آپ فضل بن عباس یہ کون تھے آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور علی ابن ابی طالب یہ کون تھے یہ بھی چچا کے بیٹے تھے اور ساتھ داماد بھی تھے اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہمہ کے درمیان یعنی دونوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے یعنی اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا انہیں پورے پورے بھرے ہوئے ہوں تاکہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفظہ کی ایک لگن میں بٹھا کر یعنی ایک ٹب میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا یعنی بخار کی شدت تھی تو اس سے وہ کم ہوئی حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا اس خطاب میں آپ نے جو باتیں فرمائیں وہ یہ تھی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا یعنی قبروں کو سجدے کرنے لگے مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجہ کی جائے پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو وہ بدلہ لے لے انسار کے متعلق خیر کی وسیعت کی پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا اور دنیا کی زیب و زینت سے کچھ نہ لیا ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان اس پر ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا اس بڑھے کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان لیکن چند دن کے بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے یعنی باتوں کو جلد سمجھ جاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازوں کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا یہ بدھ کے روز کی بات ہے جمعیرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے حضرت عمر نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے اللہ کی یہ کتاب تمہارے لئے کافی ہے اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال دیا جائے اور وہ فود کو اسی طرح نواز آجائے جیسے آپ نواز دے تھے اور نماز اور غلاموں اور لونیوں کے متعلق تعقید فرمائی یعنی حسن سلوک کی فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگی کتاب اللہ اور میری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرز کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرز میں تخفیف ہو جائے پھر اٹھے اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا دوبارہ غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے پھر غشی تاری ہو گئی تیسری بار پھر غسل فرمایا اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے بقیہ آئیام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نماز پڑھائی آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد سترہ ہے ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان زہر کی نماز کیلئے تشریف لائے اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا چنانچہ اب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے یعنی آپ آہستہ تکبیر کہتے تو ابو بکر اس کو دہرا کر انچی آواز میں کہتے اور لوگ پھر اس کے پیچھے چلتے اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیئے آپ کے پاس سات دینار تھے انہیں بھی صدقہ کر دیا ہتھیار مسلمانوں کو حبہ کر دیئے رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلائے کہ اپنی کوپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپا دو تاکہ چراغ جلا سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس سا تقریباً پچھتر کلو جوہ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑتے ان کا ورثہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے اس لئے آپ نے اپنے ہاتھوں اور تمام چیزیں ختم کر دی صرف کھانے کا کچھ سامان چھوڑا جو پچھتر کلو کے قریب تھا اور وہ بھی آپ کی زرہ کے عوض تھا جو رہن رکھی ہوئی تھی سوموار کی صبح ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں بقول حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے چاہا کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑھ جائیں یعنی آپ کا حال پوچھنے کے لئے نماز توڑ دیں یعنی قریب تھا کہ لوگ یہ کر گزرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی وہ رونے لگی پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی حضرت عاشہ نے دریافت کیا تو چھپا گئی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض میں وفات پا جائیں گے اس لئے وہ رو پڑی دوسری بار یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی یعنی حضرت فاطمہ آپ سے آ کر ملیں گی اس لئے وہ ہنس پڑی اور آپ نے انہیں یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھیں وا قربہ اباہو ہائے ابا جان کی تکلیف آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج متحرات کو بلا کر وازو نصیحت کی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ اس کے علم کی شدت محسوس کرنے لگے آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی جب سانس پھول نے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا مقصد کیا تھا کہ ان جیسے کاموں سے امت کو روکا جائیں سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں یہ آخری ارشاد اور وسیعت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی اس کے بعد کئی بار فرمایا السلات السلات وما ملکت ایمانکم نماز نماز اور تمہارے غلام یعنی حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز ہے اور حقوق اللہ بعد میں سب سے اہم سب سے کمزور لوگوں کا حق ہے یعنی لونڈی غلام پھر نزا کے حالت شروع ہو گئی حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارہ دے کر لٹا لیا اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر آئے ان کے پاس خجور کی تازہ شاک کی مسواق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی طرف دیکھنے لگے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ اسے چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں چنانچہ انہوں نے مسواق لے کر شبائی اور نرم کی پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواق کی آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کے لئے سختیاں ہیں یعنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے سکرات ہوتی ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہنٹوں پر کچھ حرکت ہوئی حضرت عائشہ نے کان لگایا تو فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تُو نے انعام سے نوازا یعنی اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر اہم فرما اور مجھے رفیقِ عالی میں پہنچا دے اے اللہ رفیقِ عالی آخری فکرہ تین بار دہرائیا اور روح پرواز کر گئی ہاتھ جھگ گیا آپ رفیقِ عالی سے جاملے یہ سموار ربیل اول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیارمہ سال تھا اس وقت آپ کی عمر تری سٹھ سال سکسٹی تری یئرز پوری ہو چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اس حادثے کی خبر صحابہ کرام میں فوراں پھیل گئی ان پہ دنیا تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر دن نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریخ اور اندھیرہ دن نہ تھا جس میں آپ نے وفات پائی صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے اور اس شخص کو کٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئیں صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو سنح میں واقع اپنے مکان پہ چلے گئے یعنی مدینہ سے باہر چلے گئے انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پہ سوائر ہو کر آئے اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا آپ کا جسد مبارک دھاری دھاری امنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چہرے مبارک کھولا اسے چوما اور روئے پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمانہ فرمائے گا جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ اب آپ کو آ چکی اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا چنانچہ ان کو چھوڑ کر یعنی وہاں ان سے جھگڑنے نہیں کھڑے ہوئے ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر ممبر کے پاس آگئے اور اس کے بازوں میں کھڑے ہو گئے صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف آگئے ابو بکر نے فرمایا اما بعد من كان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات ومن كان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم علا عقابكم ومن ينقلب علا عقبیه فلن يدر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کر لی اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا حضرت عمر کا ارشاد ہے واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے یعنی اس سے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا اب یقین آ گیا اس آیت کو سننے کے بعد تو فرمایا او ما محمد الا رسول نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے وہ اللہ کے حبیب ہیں ان کا مقام بلند ہے مگر وہ ایک رسول ہیں قد خلق من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں یعنی محمد خدا نہیں ہے خدا کے برابر نہیں ہے خدا جیسے نہیں ہے خدا کی صفات میں شریک نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے وہ ایک رسول ہیں اور رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے اور جیسے انسانوں پر موت آتی ہے رسولوں پر بھی موت آتی ہے تو وما محمد الا رسول اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قد خلق تحقیق گزر چکے خلق خیل آمواؤ گزرنا کسی کا اس حال میں ہونا کہ اس کی وجہ سے جگہ یا زمانہ خالی ہو جائے یعنی کسی کے جانے سے جو خلا پیدا ہو جائے تو قد خلق تحقیق گزر چکے یعنی خالی ہو گیا زمانہ ان کے جانے سے من قبل ہی اس سے پہلے الرسل کی رسول افا اماتا کیا پھر اگر وہ مر جائیں او قتل یا قتل کر دیے جائیں جیسے کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے انقلب تم علا آقابکم تو تم لوٹ جاؤگے پلٹ جاؤگے اپنی ایڑیوں پر یعنی کفر کی طرح پلٹ جاؤگے مرتد ہو جاؤگے دین چھوڑ دوگے اللہ کی عبادت سے منحرف ہو جاؤگے اپنے مشن کو چھوڑ دوگے وَمَنِيَنْ قَلِبْ اور جو پلٹ جائے گا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی دونوں ایڑیوں پر یعنی جو مرتد ہوا جس نے اسلام کو چھوڑ دیا فَلَيْيَدُرَّ اللَّهَ شَيْئَا تو وہ ہرگز نہ نقصان دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور انقریب جزا دے گا اللہ شکر گزار لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ ایمان بندے سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ دین پر اس لیے قائم ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ زندگی ہے وہ کسی شخصیت یا کسی انسان یا کسی لیڈر یا کسی کی خاطر بھی دین کو نہ پکڑے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دین پر جمیں ایسا شخصی دراصل مومن کہلانے کا حق دار ہے کہ جو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کو پہچانے اور اس پر کچھ بھی گزر جائے کتنا بھی بڑے سے بڑا نقصان اس کا ہو جائے تو بھی وہ دین کو نہ چھوڑے حقیقی معنوں میں جم جائے اور جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں چنے ہوئے ہیں محبوب ہیں پسندیدہ ہیں لیکن چونکہ آپ بھی انسان ہیں اس لیے آپ پر وہ ساری چیزیں گزری جو کسی انسان پر گزرتی خوشی کے مواقع بھی اور غم کے بھی آپ زخمی بھی ہوئے آپ کو چوٹ بھی لگی آپ گرے بھی اور اپنی عمر اور اپنا مشن جب پورا کر چکے تو آپ خوط بھی ہوئے کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے قرآن پاک من اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت فاطر آیت گیارہ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَاب نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے یعنی لکھا ہوا ہے سورت الانام آیت دو میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تِينٍ ثُمَّ قَضَا عَجَلَا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر موت کا وقت مقرر کیا وَأَجَلُمْ مُسَمَّنِنْدَهُ اور اکتیشدہ وقت اس کے پاس ہے تو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف بات جاتی ہے اور یہ سمجھنا کہ آپ اسی طرح زندہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کے برابر ہے بات اور پھر اس سے کئی خرابیاں آگے نکلتی مثلا یہ سمجھنا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں آپ سے دعائیں مانگی جائیں اور آپ کو کسی بھی طرح اللہ کے برابر مقام دیا جائیں اسی لئے آپ اپنے مرض الموت میں بار بار ایک چیز کے اوپر تعقید کر رہے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے یعنی میرے جانے کے بعد میری قبر کی پوجانا شروع کر دینا کیونکہ یہ انسانوں کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو کسی حد پر قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے تو یہیں سے پھر شرک جنم لیتا ہے یعنی شخصیت پرستی سے جہاں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس بات کے بغیر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر چاہیں یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کرتے تو اس کا ایمان نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہر انسان کی محبت سے بڑھ کر ہو حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور خود اپنے جان کی محبت سے بھی بڑھ کر ہو وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام میں جو فرق اللہ نے خود رکھا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں انسان ہیں بشر ہیں نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کا حصہ ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی صفت خدا کی صفات میں سے ہے اور یہاں سے نیت کی خرابی کی تردید بھی ہوتی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر کام کرے حتیٰ کہ رسول اللہ کی خوشی کے لیے بھی نہیں کیسے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہم اپنی جانے لڑائیں گے اور بہادری کے جہر دکھائیں گے اور اگر آپ نہیں رہے تو ہم کس کو بتائیں اور ہم واپس پلٹ رہے ہیں فرما نہیں وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئَا جو پلٹے گا یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول باقی نہیں رہے تو ہمارا اب زندہ رہنے کا کیا مقصد اور ہم اب دین کے لیے کیا کریں گے تو ایسا کرنا درست نہیں اور جو ہر حال میں دین پر قائم رہے گا وہ سیجز اللہ الشاکرین تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ بہترین جزا دے گا